ٹرائی سٹی کا خبرنامہ لے کر ایک بار فیر سے ہم حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ارث پرکاش ٹی وی چنڈگڑ کی اگر بات کریں تو چنڈگڑ میں سمیں پوری کی پوری جو کنسنٹریشن ہے وہ نگم کے چوناؤں کو لے کر ہیں نگم نگم چوناؤں کے لیے جو نومینیشن بھرنے کی انتب تاریخ ہے وہ نزدیک آتی جا رہی ہے یعنی صرف ایک دن باقی رہ گیا کل چار تاریخ جو ہے آخری تاریخ ہے اور تین مجھے تک نومانگن بھرنے ہوں گے اور ابھی بھی پولٹیکل پارٹیز کے اگر ہم بات کریں تو سبھی کیڑیڈیٹس کے نام جو ہیں ان کا اعلان نہیں کیا گیا ہے کانگریس اور بھارتی جنٹہ پارٹی نے تیس تیس امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے آمادی پارٹی نے بھی اتنے ہی امیدواروں کا اعلان کیا ہے لیکن ابھی بھی پولٹیکل پر اگر ہم بھی پارٹیوں کی طرف سے امیدواروں کا اعلان ہونا ہے خیر جن لوگوں کا اعلان ہوا ہے اور جو روگ میدان میں آ چکے ہیں ان کے بارے میں اگر ہم ان کو دیکھیں اور ان کی استثیتی کو کارکلن کریں پوری استثیتی کو انیلائز کریں تو سب سے بڑی بات تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس بار بھی کانگریس نے اور بیجے پی نے بھی جو جمع جمع چہرے تھے جو جمع جمع پریبار تھے انہی کے اوپر بھروسہ دکھایا ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو نئے چہرے ہیں یا ایسے چہرے ہیں جو گراس روٹ لیول سے اٹھ کر آنے والے چہرے ہیں زیادہ تر جو پرانے کارے کرتا ہے پارٹیوں کے انہی کو ہی پارٹی نے اپنا امیدوار بنایا ہے کانگریس کی اگر ہم بات کریں تو کانگریس میں جو تیس لوگ اب تک جن کی اعلان ہوا ہے اور جو کل آٹھ لوگوں کا اور اعلان ہوا اس میں جو تین اور جو موجودہ پارشت ہیں وہ میدان میں آگئے ہیں جس میں ستیش کینت ہیں گربکش راوت ہیں اور ربندرپور گجرال ہیں یہ تینوں جو اس سبے جو لگم چل رہا ہے اس کے دس 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 تھے اس کے علاوہ چھے پور پارشت پارٹی کے اور بھی میدان میں ہیں جس میں کملیش جو کی اس سے پہلے میئر بھی رہ چکی ہیں کملیش براسی داس جگجیس سنگھ کنگ یہ بھی اس سے پہلے کانسلر رہ چکے ہیں ہرپریت سنگھ اس کے علاوہ ہرمہنٹر سنگھ لکھی جو کی پارٹی کے پروک پروکتہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ سیری ایڈیپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں وہ بھی ٹکٹ ان کو بھی لی ہے جنت جہاں، ہرپیت، بابلا، ویجے رانہ ان کو بھی ٹکٹ ملی ہیں اور اس کے علاوہ دو بہت ایمپورٹنٹ پولیٹیشن سنگھ کی اگر ہم بات کریں تو ان کو بھی ٹکٹ ملی ہیں ان میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے سمیت چاولہ جو کی پارٹی کے ادھیاکش تبھاس چاولہ کے بیٹے ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے دھناس والی جو کانسچوانسی ہے اس کے علاوہ اتندر راوی جو کی بھمدر بھڑھیڑی کے بیٹے ہیں وہ بھی پارٹی کے ادھیاکش ہے اور اس سے پہلے بھی وہ بھی کاؤنسل رہ چکے ہیں سینڈیپٹی میئر رہ چکے ہیں ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ دی گئی ہے اور ایک اور انٹرسٹنگ ٹکٹ جو ہے وہ بائیس دیس والا جو وارڈ ہے جہاں سے اس وقت کے میئر روی کانت شرما بی جے بی کی ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں وہاں سے نصیب جاکھڑ کو ٹکٹ دیا گیا ہے نصیب جاکھڑ بارٹی کا یوہ چہرہ ہے انٹک کے ادھیاکش ہیں وہ چنڈی گڑھ انٹک ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں تو وہاں سے ان کو میدان میں اتارا گیا ہے اور وہاں سے اور وہ بارٹ کافی اپورٹن بارٹ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت سے پردیپ چھابڑا کے بھی میدان میں آنے کی امید ہے حالانکہ ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہوا ہے مانا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے عام آدمی پارٹی کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ بڑے نیتاؤں کو میدان میں کوننا چاہیے تو اگر وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں تو صحیح معنی میں کافی روچک مقابلہ اس سیٹ پر ہو جائے گا اور اب اگر ہم بھاجپا کی بات کریں تو بھاجپا نے بھی دوسری سوچی جاری کی ہے اس پہ جو نام پہلے ہمیں لگ رہے تھے کہ شاید میس ہیں وہ نام آ گئے ہیں جیسے مہیش اندر سنگھ سیدو سنیدہ دھامن یہ دونوں سٹنگ کاؤنسلرز ہیں اور شکتی دیوشالی کا بھی نام آ گیا شکتی دیوشالی سے پہلے وارڈ نمبر تیس پہ سنجیف گروور کا نام آ گیا تھا اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اپنا امیدوار اعلان کرنے کے بعد بدلنا پڑے لیکن یہاں سمجھا ہے یہ جا رہا ہے کہ سنجیف گروور اس سیٹ سے چلاب لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے ان کو شاید لگ رہا تھا کہ یہ اٹھکاباد نہیں ہے اس علاقے میں انہوں نے کام نہیں کیا ہے تو اس لیے وہاں ان کے جیتنے کی جو سمحابنائی تھی وہ زیادہ نہیں تھی تو انہوں نے سویم بھی اپنا نام واپس لے لیا تو ایسے بھی شکتی دیوشالی کو اب پھر سے وہاں سے موقع میں رہا ہے اور ویسے بھی شکتی دیوشالی کافی انفلینشل کافی پرغاف رکھنے والے اندیتہ مانے جاتے ہیں ان کا ٹکٹ پہلے کس طرح سے کٹا رہا یا نہیں کٹا تھا یہ الگ بات ہے لیکن فی الحال اب وہ میدان میں ہیں تو شکتی دیوشالی یہاں سے میدان میں رہیں گے اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ بات بی جی پی کی طرف سے ہوئی ہے کہ ارون سود چونام نہیں لڑ رہے ہیں حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ جو ان کا اپنا بارڈ ہے سیٹی سٹی سٹیس جہاں سے وہ چونام لڑتے رہے ہیں وہاں سے شاید وہ چونام لڑیں گے لیکن اب انہوں نے خود پشٹ کر دیا ہے کہ وہ چونام میدان میں نہیں ہوتا رہے ہیں ان کے ساتھ پر یوہ نیتہ ویجے رانہ کو وہاں سے میدان میں ہوتا رہے ہیں تو یہ ویجے پی میں کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں ابھی بھی پانچ سیٹس ایسی ہیں جن پر فیصلہ ہونا ہے اور تین مہاتکون نام ابھی بھی لسٹ میں سیمس ہیں جن میں ایک راجیش کالیا کا نام ہے دیوش مہدگل کا نام ہے اور سورب جوشی کا نام ہے یہ تینوں ہی پہلے پاشت بھی رہے چکے ہیں مہدگل میر رہے چکے ہیں اور سورب جوشی بھی اس سے پہلے پاشت رہے چکے ہیں تو ان تینوں کو ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا ابھی کہا نہیں جا سکتا لیکن چونکہ یہ بھی پانچ سیٹیں باقی ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ان کو بھی ایڈجس کر لیا جائے لیکن فیلحال استیتی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے نام لسٹ میں نہیں ہے اور جہاں تک بات کریں ہم آم آدمی پارٹی کی تو آم آدمی پارٹی نے بھی آج چھے اور نام موشد کر دی ہیں اور اس پہ بہت پر یہ ہے کہ اس پہ چندرموکی شرمہ کا نام ہے آپ کو اتانے کی چندرموکی شرمہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پارٹی نے طرح سے نراز چل رہے ہیں پچھلے کئی کافی سمیت سے وہ پارٹی کی گتی ویڈیو میں سکریہ بھی نہیں دیکھا گیا تھا یہاں تک کی پیچھے جب منیش سعودیہ جہاں آئے ہوئے تھے تو ان کے فنکشنز میں بھی وہ حاضر نظر آئے لیکن اب وہ جو ہے میدان میں اتر آئے ہیں اور چناب لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی جو دو نام جن کو لے کر اس منجس کی استطیق بگار ہیں برقرار ہیں اس پہ پردیپ شابڑا کا لے کر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ وکرم دھون ہی اس میں ہی ہو سکتے ہیں وکرم دھون کے جو کی ہر مہن دھون کے بیٹے ہیں کیونکہ ہر مہن دھون خود یہ چناب نشی طور پر نہیں رہنے گے ان کا بیٹا میدان میں آئے گا لیکن ابھی تک ان کے نام کو لے کر بھی کوئی استطیق ہمارے سامنے سپشٹ نہیں ہے تو یہ تھی چنڈگر نگر نگم کے چوناؤں کے استطیق نومینیشنز بھرنے کا کام شروع چکا ہے اور آج کچھ پلٹیکل پارٹیز کے نمائدوں نے بھی نامانکن پتر بھرے گئے کل چار آزاد امیدواروں میں نامانکن پتر بھرے تھے ابھی جس سمیں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہمارے پاس آج کی استطیق سپشٹ نہیں ہے جب بھی ہمارے پاس یہ استطیق سپشٹ ہوگی کنی لگوں نے نامانکن پتر بھر لیے ہیں ہم آپ کو یہ ساتھ یہ صدیق ساجہ کریں گے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب کی کچھ خبروں کی پنجاب میں آج ایک بہت پون خبر یہ ہوئی کہ پنجابی فاکسنگر صدو موسے والا نے کانگریس جوائن کر لیے بقیدہ ایک سماروں کے دوران جس میں مکہ منتری چنجی سنگ چنی بھی تھے اور وہاں پر نبجوں صدو بھی تھے ان کی حاضری میں ان کی موجودگی میں صدو موسے والا جو ہیں وہ کانگریس میں شامل ہوئے ہیں اور چنجی سنگ چنی نے اس کو کانگریس کے لیے بہت بڑا دن بتایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صدو موسے والا کانگریس پنجاب کے یعباؤں کی نبز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کی بھاوناؤں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کانگریس کو اس طرح کے نیدہ کی ضرورت ہے صدو موسے والا کے نام سے آپ کو زیادہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صدو موسے والا کو کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں نہ صرف ان کی گائیکی کافی پاپولر ہے خاص طور پر یعباؤں میں وہ کافی لوکپری ہیں اس کے علاوہ اپنی جو گائیکی کے علاوہ جو دوسری گتی ویڈیاں ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ قبروں میں رہتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دو بار ان کے خلاف معاملے درچ ہو چکے ہیں پہلا معاملہ ان کا آمز ایکٹ کے دہت درچ ہوا تھا جب ان کے کچھ گانوں میں جو ہتھیاروں کو مویفائی کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ پیچھے ان کی ایک فوٹو بھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی وہ ایک ای فورٹی سیون چلا رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک ای فورٹی سیون تھی وہ معاملہ بھی آمز ایکٹ کا ان کے خلاف درچ ہوا تھا بہرحال وہ اب پنجاب کانگریس کے نیتا بن گئے ہیں نبیوز سنگھ سیدھو کا کہنا ہے کہ وہ نشیط طور پر چوناؤں لڑیں گے بٹھنڈا مانسا کے علاقے میں ان کا اچھا کہہرا پرباو ہے تو امید کرتے ہیں کہ کانگریس اس علاقے سے سیدھو مرسو والا کو ٹکٹ بھی دے گی تو یہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ نیجاب میں تھی اور اس کے بعد آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کانگنا راناؤت کی کانگنا راناؤت آپ جانتے ہیں لگاتار سوکھیوں میں بنے رہنا ان کے لیے عام بات ہو گئی ہے اور آج بھی آج جب وہ منالی سے چنگڑ کی طرف آ رہی تھی تو جیسے ہی وہ پنجاب میں انٹر ہوئی تو ان کے کافلے کا کافی ویرود ہوا وہاں پر کسان سنگھٹوں نے ان کا ویرود کیا ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی اور کانگنا راناؤت نے اس پورے معاملے پر کہا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور انہوں نے بلکی اس کو موب لنچنگ کی سنگیا دی ہے لیکن دوسری طرف کسان جتے بندیوں کو کہہ رہا ہے کہ چونکہ کانگنا راناؤت لگاتا ہے کسان ویرودی بیانبادی کر رہی ہیں اس کر کے ان کے خلاف انہوں نے یہ پردرشن کیا ہے نہ صرف کرتبور صاحب میں جہاں پنجاب اور ہمچن کا بارڈر ہے وہاں پر یہ پردرشن ہوا کہا جا رہا ہے کہ روپرڈ ٹول پلازا کے پاس بھی کسان ان کا بروت کرنے کے لئے وہاں بھی کانگنا راناؤت کا شاید بروت ہوگا تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانگنا راناؤت ایک بار پھر سے خبروں میں ہیں لگاتار کچھ نہ کچھ وہ جاتو کہتی رہتی ہے یا ان کے صاحب کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور اس طرح سے خبروں میں بڑی رہتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ خاص بیشکش جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے ٹرائی سٹی کا خبرنامہ میں ایسی طرح کی کچھ خاص خبروں کے ساتھ کچھ خاص ایشوز کے ساتھ ہم دوبارہ آپ سے ملے گے تب تب پہ لیے عوض کار دھلو باد آپ دیکھتے رہے ہیں آج پرکاش ٹی وی تازہ اپ ڈیٹس وہاں بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں